موسیقی 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 ساری دنیا نے سارے سرکاروں نے امریکن انیلیسٹ نے سب ہی نے یہ سوچا کہ ابھی تو یہ کیمپین ہے کیمپین کی ریٹورک ہے لیکن جب اگر پریزیڈنٹ یہ بن بھی جائیں تو امریکہ ڈیموکریسی ہے آس پاس ایکسپرٹس ہوں گے جو ان کو روک ٹوک لگائیں گے چیکس ان بیلنسز ہیں امریکہ میں تو یہ پاگلپنج ایسی باتیں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی ہوا کیا ہے ایک ایک وہ پرومیس ڈانلڈ ٹرمپ نے ایکچولی آن گراؤنڈ کیا ہے ٹرانس پیسیفک پارٹنشپ سے وہ ہٹ گئے ہیں یہ سب اگریمنٹ امریکہ نے دسکت کیے تھے یہ جو پریس اگریمنٹ انوائرنمنٹ کا ہے اس سے وہ ہٹ گئے ہیں ایران ڈیل سے وہ ہٹ گئے ہیں اب جی سیون میں اپنے جو ایلائیز ہیں ان کو پہلے جو آروپ لگاتے تھے کہ نیٹو میں میں ہی پورا پیسہ دے رہا ہوں امریکہ پورا پیسہ دے رہی ہے نیٹو ایز آؤٹ اف ڈیٹ ان لوگوں کو اور پیسہ دینا چاہیے اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں نہیں نیٹو ایز انہوں نے اپنی بھاشن تھوڑی بدلی اب جی سیون جو ان کے کلوزسٹ ایلائیز ہیں سارے لوجک کے خلاف ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ انفیٹ ریڈ کرتے ہو اس لیے میں نے یہ ٹیریف لگا دیا ہیں لیکن قارن کیا بولا ہے جس کے وجہ سے اس پر گوھر کرنا چاہیے قارن یہ بولا ہے ڈانلڈ ڈرمپ نے کیونکہ ڈبلو ٹیو کے رولز لاغو ہیں امریکہ پہ جو ویور ایک اللاؤڈ ہے نیشنل سیکیورٹی یعنی کہ آپ اپنے خاص دوست جس کے ساتھ آپ کا سیکیورٹی رشتہ ہے جس کے ساتھ آپ نیٹو میں میمبرز ہیں اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہیں تو یہ جو ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ماملہ ہے یہ جسٹن ٹروڈو نے بولا بھی کہ کانیڈا فیلز انسلٹی کہ آپ نیشنل سیکیورٹی قارن بتا رہے ہیں تو یہ جو میٹنگ ہوا یہ میٹنگ کے پہلے سے ہی صاحب ظاہر تھا کہ اس میں چھے دیش امریکہ کے خلاف ہوں گے ان فاکٹ ایک ٹویٹ میں جسٹن ٹروڈو نے لکھا بھی تھا کہ اگر بات نہیں بنی تو ہم چھے دیش جو ہیں اپنا راستہ چنیں گے ایسا لگتا ہے کہ اسے ٹویٹ کے بعد ٹرمپ صاحب کے تیور تھوڑا سے تیکھے ہوتے چلے گئے اور جو بیٹا خطب ہوتی اس سے پہلے وہی سب کچھ دکھا جو کی اینومسمنٹ ایک آخری چیز بولتا ہوں لیکن اگر دنیا یہ سوچے کہ ایک ایک جب ہی بھی گستہ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ یہ کر دیتے ہیں میرے میرے انداز میں یہ بالکل نہیں ہے یہ بہت ڈیلیبریٹ پولیسی ہے کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ کا یہ سارے جو ایک ایک ڈومیسٹک آڈینس کے اوپر وہ کے طرف وہ دکھاتے ہیں جو جیسے میں نے ایک بار آپ کی کشہ چھو میں بولا تھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے ڈومیسٹک سپورٹرز are the same colors of the American flag red, white and blue red necks white supremacists and blue collar workers یہ جو ان کی constituency ہے وہ ہر چیز جس پہ دنیا ڈانلڈ ٹرمپ کی نندہ کرتی ہے G7 is the same thing وہ لوگ تالیا بچاتے ہیں اور جب تک وہ خوش رہیں گے ڈانلڈ ٹرمپ ہٹے گا نہیں اس راستے سے مجھے ہی اس میں کوئی confidence نہیں ہے کہ دو چار گالی گلوچ کر کے ڈانلڈ ٹرمپ پیچھے ہٹ جائیں گے اور ایک سمجھوتا سا ہو جائے گا ہو بھی جائے تو کچھ concessions لے کے ڈانلڈ ٹرمپ ڈیکلے وکٹری اور he may not unpredictability جو ہے انہوں نے اس کا اپنا policy ایک paradigm بنا رکھا ہے اس میں تار دو چیزیں جو کہ مکھر جی صاحب کر رہے ہیں کہ اصل میں وہ سب کچھ وہی کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے اپنی campaign کے درمیان وادے کیے تھے اور وہ اپنی جو in house میں کہوں کہ audience ہیں ان کے supporter ہیں ان کو کھڑا ہو جانا باقی چھے دیش اسے ایک دم الگ کھڑے وہ دیش جو کی ناٹو سے لے کر کئی دوسرے سنگٹن میں اس کے خاص صحیح ہوگی ہیں کیسے دیکھا جائے گا امریکہ کی ویاپار اور ویدیشنیت کو اگر اس فیصلے کے بار پہلو پر جس بھی بندو پر جیت لیے ہو لیکن کم سے کم آنے کے بعد انگریزی میں کہتے ہیں کہ ان کے آس پاس جو سنستان ہیں شاید وہ کہیں نہ کہیں ان کو اس بات کا احساس دلا دیں گے کہ امریکہ بطور ایک سوپر پاور ان کی اپنی ذمہ داریہ ہیں پورے وشو بھر دوسرے تیار کیا ہے جن میں سے بہت زیادہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو شاید ڈانل ٹرمک سے ان کے چہرے پر کہہ دے کہ یہ آپ کی بات غلط ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اب سارے ایک وچار وارے لوگ ہی جو آپ کے الومینی پر دس فیصدی ٹاریف یہ جب دیش ایک ساتھ ہو کر جن لوگوں کے ساتھ آپ کی ایک ملیٹری الائنس ہے صرف پارٹنرشپ نہیں ہے بھارت کے ساتھ پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں ان دیشوں کے ساتھ آپ ساتھ سانیا الائنس ہے یہ دیش کے اگر شیش نیتا آ کر کہیں کہ ڈانالڈ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے آپ انتراشتری جو بھی کمیٹمنٹ کرتے ہیں آپ اس میں پرتیباد نہیں رہتے ہیں آپ سمجھوتوں کو توڑ دیتے ہیں اس کا اثر آپ سوچئے کہ کل جب وہ کیم جونگ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہوں سنگاپور میں کیا جب تمہارے لوگ سب سے تمہارے قریبی رہے ہیں جو آپ کے اپنے رہے ہیں وہ لوگ ان میں سے لوگ آپ کو من چائل بول کر رہے ہیں من چائل یعنی وہ جو انسان بزرگ ہو گیا ہو جائیں گے وہ گروہ کو لیکن جس کی حرکتیں زد وہ الگ ٹائپ کی ہو جو گرافکس بیب لگا بچے کو بٹھائیں جس کو تھوڑا سے دور کر رکھ ہے جیسی باتیں سامنے آئیں کہ ڈانل ٹرم ایسے ویوہار کر رہے تھے مانو کہ دروازہ بند کر باہر نکل جائیں گے سروجنی نگر مارکٹ میں کرتے ہیں مجھے 400 میں نہیں لینا آپ آگے بڑھ آنا ہے پروٹیکشن ازم کی باتیں کر رہے ہیں تو امریکہ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھلے ہی اپنی ووٹ بینک کی راج نیتی وشو منج پر کر رہے ہوں لیکن امریکہ کی جو ایک ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ انٹرناشنل رولز بیسٹ آرڈر کی بات کرتے ہیں ان کا جی ڈی پی کا یوگدام دنیا میں کر دیکھ ہوں اس نے باوجود اس طریقے کی سوچ سمجھ دکھی ہے اور امریکہ کا جو بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو پیگی بینک سمجھ رکھا لوگ جب چاہتے ہیں پیسے لے لیتے استعمال کرتے ہیں اس کا آگے بڑھ جاتے ہیں کیا امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ دنیا کے انوارمنٹ سے الگ چلنے کا مادہ دکھا رہی ہے یا فرس کے پیچھے کچھ اور ویش وکار بھی ہیں ابھی جس مارک پہ ڈانیل ٹرم صاحب جا رہے ہیں اور جیسے شیف شنکر شیف شیف مکردی صاحب اور سمیتہ جی نے بتایا ہے یہ بلکل ایک پرکار سے ثابت ہوتا ہے کہ ڈانیل ٹرم صاحب کا جو امریکہ فرس پولیسی ہے اگر اسے اسی پرکار سے آگے بڑھیں گے تو شاید یہ امریکہ الون ہو جائے گا یہ کئی لوگوں نے کہا ہے کہ امریکہ الون ہو جائے جیسے جی سیون میں دیکھ رہا ہے یا امریکہ آئیسولیٹڈ ہو جائے گا اس پرکار کے ٹپنیاں آ رہی ہیں پر آپ نے پروگرام کو بھوش کے بارے میں پوچھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ جو اتھل کینیڈا میں کوبیک میں جو ہوا ہے اس کا اثر یہ ہوگا کہ وش کا جو سامرک ڈھانچہ ہے یہ اب بہت ہی سلیٹی ہو رہا ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نیٹو کو ہی لیجیے یا جی سیون دیشوں کو لیجیے اس میں جہاں تک سینک شمطہ ہے امریکہ اور باقی دیشوں کے بیچ میں تلنا جو ہے وہ بہت انتر ہے آپ کیول ڈیفنس بجیٹ لیجیے امریکہ کا جو ڈیفنس بجیٹ ہے وہ قریب 680 بلین ڈالر ہے اور باقی جو دیشیں چاہے وہ جاپان ہو یا فرانس ہو وہ 60 بلین ڈالر تک بھی نہیں پہنچتے ہیں یعنی بار بار جو ٹرم ساب کہتے ہیں کہ آپ نے امریکہ کو پگی بینک بنایا ہے اور باقی آلائز کو اور پیسہ خرچ کرنا ہے اور اس پرکار کے جو انہوں نے آروپ لگایا ہے یہ تھوڑا بے بنیادی ہے کیونکہ امریکہ نے اگر وشوکہ نیترت لیا ہے امریکہ سب سے پروسپرس دیش ہے جیڈی پی میں بریٹن ایو کا ایک انٹیگرل میمبر تھا دو ہزار سترہ کا فگر ہے وہ قریب سیونٹین بلین ڈالر تھا تو آپس میں جی سیون دیش امریکہ ملا کے وشوکہ قریب 40% سے اوپر ان کا جی ڈی پی ہے پر انہوں نے کچھ کنڈیشن اپنایا جیسے جاپان کا اداہرن لیجیے دوسرا مہاید ختم ہونے کے بعد اگر جرمنی اور جاپان نے اپنا جو ڈیفنس پینڈنگ اور جو کشمتہ ہے کسی ایک ریکھا یا بندو کے نیچے اگر رکھا ہے تو وہ ایک راجنیت دیسیشن تھا کہ امریکہ ہمارا سپورٹ یا نیوکلئر امبریلا ہوگا اور اسی سے ہم اپنے ایک شمتہ اس اور میں نہیں بڑھائیں گے تو یہ کیول پیسوں کی بات نہیں ہے اگر امریکہ کہتا ہے کہ ہم ابھی ہٹ جائیں گے تو آپ مان لیجیے کال پر جاپان جو ہے وہ پرمانو ہتھیار پرابت کر لے گا کیونکہ یہ ایک پرکار اور ایک سٹریٹیجک ڈائمنشن بھی ہے تو ابھی جو قیبیک کا میٹنگ ہم آشا یہی کر سکتے ہیں کہ گلوبلیزیشن کے فورسز اتنے پاورفل ہیں کہ ابھی جو کارپریٹ سیکٹر ہے چاہے وہ امریکہ میں ہو یورپ میں ہو جاپان میں ہو اپنا ایک پرکار سا میں کہوں گا کی پوش بیک ہو گا کی امریکہ اس پرکار سے نہیں ہٹ سکتا ہے کیونکہ انت میں وہی بلو کالر ورکر جو مخرجی ساب بتا رہے تھے انہی کے اوپر ایک نکاراتم کا سر ہوگا گلوبلیزیشن کا ڈھانچہ اس پرکار کا ہے یہ دھیرے دھیرے شاید ان کو سمجھ میں آ جائے گا تو کچھ میرے خیال سے آگے پیش ضرور ہو گا اور ایک اور چیز جو دکھی کہ اس سے پہلے روس کو شامل کرنے کی بات امریکہ کی ایسا کیا ہوا ہے رشتوں کے لحاظ سے انتراشتی پتل پر سمیق کر جس کے چلتے اس سنگٹھر میں تھا کچھ ورش پہلے رشا کو انکلوڈ کیا گیا تھا اور رشا نے جب کریمیا کو اینکس کر لیا یوکرین سے اس سمیہ اس کو نکال دیا گیا تھا اس سے پھر جی سیون بن گیا اور امیڈیٹلی باقی جو چھے دیش ہیں انہوں نے کچھ بہت جور سے پبلک میں کچھ لوگوں نے تھوڑا دھیمے آواز میں انہوں نے اپنی رائے پرکٹ کر دی تھی کہ یہ بلکل غلط ہے رشا اس سمیہ رشن بیہیوئیر ہمارے خلاف ہے تو یہ نہیں ہو سکتا خاص کر تریسہ میں جس نے ہا ہا کار مچاتی تھا دنیا میں جب وہ رشن سپائی ایجنٹ جو تھے ایک نیر ایجنٹ سے مارے گئے اس میں انگلینڈ میں تو اس کی ایک تھوڑی ہسٹری ہے اور بہت سنکشیپ میں یہ ہے کہ جب سے وہ پریزیڈن بنے ہیں اور پریزیڈن بننے کے پہلے جب سے انہوں نے کیمپیئن کیا ہے یہ جو لگن سا ہے ڈانل ٹرمپ میں اور ویڈیمیر پوٹین میں جو کی ویسٹرن آلائنس کے لئے نمبر ون شترو لگتے ہیں کہ ویڈیمیر پوٹین کہا جاتا ہے کہ وہ فارمر گلوری جو تھا سوویٹ یونین کا اس میں ریسٹور کرنا چاہتے ہیں ان کا رشا کا ویژن جو ہے ایک سوپر رشا رشا یہ رشا وہ پرو رشن سٹیٹمنٹ جب یہ رشن کلوزن کا سارا جو ایک انویسٹیگیشن چل رہا ہے سپیشل کاؤنسل کا کوئی کلوزن نہیں ہے لیکن بیچ بیچ میں پھر دنیا یہ مانتی ہے بولتی نہیں ہے جیدہ لیکن مانتی یہ ہے کہ ویڈیمیر اس کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے ٹرمپ اپنا جو سٹیٹمنٹ ہیں رشا کے بارے میں کہتے رہتے ہیں اور آج تک کسی نے انیلائز کر کے نہیں ثابت کیا کی کیوں یہ بول رہے ہیں اسی لیے یہ جو یہ ریومر نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایک بریٹش سیکرٹ ایجن فورمر سیکرٹ کوئی بھی کارن دنیا کے سامنے پبلک ڈومین میں تو نہیں آیا ہے یہ تو رشا کی بات دوسرا میں جو ادیع بیسکر جی نے بولا اس کو ایکسٹین کرتا ہوں یہ بلکل صحیح ہے کہ یہ جو الائنسز بن رکھے ہیں یہ اگر ڈانل ٹرمپ جو جو کارنٹ پولیسی دکھا رہے ہیں اس کو آگے بڑھاتے جائیں تو اس میں پھوٹ ضرور ہو سکتی ہے اور یہ ایک بہت ڈینجرس معاملہ ہے جیسے کہ انہوں نے بولا اگر جو پوسٹ وار ورل میں امریکا نے ایک 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 دھانچہ بنا رکھا تھا جس میں امریکا سینٹر پہ تھا کچھ ایلائیز کو سیکیورٹی گارنٹیز دے رکھی تھی اور امریکن ڈومیننس اشور کیا تھا انکلوڈنگ یونائٹڈ نیشنز بریٹن ووڈز انسٹیٹوشنز آئی ایم ایف اور ورل بینک یہ سارا اب ڈینجر میں ہے امریکا فرسٹ اور یہ جو فورٹریس امریکا کا پولیسی انہوں نے بنا رکھا ہے گارنٹیز دی کہ آپ نیوکلئی ویپن چھوڑ دو اور ہم آپ سینکشنز بلکل چھوڑ دیں گے آپ کا پروسپیریٹی ریسٹور کر دیں گے نتیزہ یہ ہوا کہ آپ کے اوپر حملہ کیا گیا اور آپ کو گولی مار دی گئی اس لیے وہ لیبیا پیٹن تو میں ایکسپ نہیں کروں گا کیم جونگ انہیں اپنا سارا آیا یہ سنکت اور بھوش یہ صرف جی سیون نہیں ہے یہ اوورال بیہیوئر امریکہ کا ڈانل ڈرم کے نیچے اس سے جڑا ہوا ہے یہ ایک لنک ہے جو انٹرنیشنل آرڈر جو امریکہ نے پوسٹ وار میں کھڑا کیا ہے اس کو وہ ڈینجر میں ڈال رہے ہیں کس کارن کے وجہ سے ڈانل ڈرم یہ سوچ نہیں کہ ساری دنیا نے میرا ایڈوانٹیج لیا امریکہ کا ایڈوانٹیج لیا وہ ساری دنیا کہتی ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے بس یہ بہت بڑا چنتہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا حال میں ہی ہمارے پردان منتری موڈی صاحب جب وہ سنگپور گئے تھے اور شانگریلا ڈائیلوگ میں جو انہوں نے بھاشن دیا تھا اور کال پرسوں جو سی او کا سمیٹ ہوا تھا چین میں انہوں نے بار بار یہ کہا جو ہم اگریمنٹ یا سندھی کے اوپر جو ہستاکشر کرتے ہیں اس سے ایسا ہٹنا یہ اس میں شوبہ نہیں ہے اور شاید کیونکہ ہم نے ذکر کیا ہے دو جو سمیٹ ہوئے ہیں ایک جی سیون کنیڈا دوسرا سی اور یہ ایک پرکار کا ویڈمبنا ہے کہ وہاں پہ بلوک ہے ویڈموکرائٹک آرڈر ہے لیبریل ڈیموکرائٹک آرڈر اور سی او حالان بھارت بھی شامل ہوا ہے از ایس 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 ویڈموکرائیون فورس ہے تاناشاہی شکتیاں ہیں یعنی چین اور روس اور وہاں پہ ویڈمبنا یہ ہے کہ چین کے راشترپتی شی اور کیوبا ہے اور ویڈموکرائیون وہاں پہ شی جن پنگ صاحب جو ہے وہ globalization اور free trade کا تعریف کر رہے ہیں اور یہاں پہ جیسے مکرجی صاحب نے کہا ہے امریکہ نے جو اتنے سالوں سے جو ستھاپت کیا ہے جس میں globalization free trade ایک بہت بڑا بندو ہے اس چین روس جیسے دیشوں کے ساتھ بھی ہم اپنا سہمتی اور جو رشتہ بنانا چاہتے ہیں اور non aligned سے موڈی صاحب کا شاید policy یہ ہے کہ ہم un aligned رہنا چاہتے ہیں پر multiple engagement ہے چاہے آسیان ہو لوکیس ہو چین ہو روس ہو امریکہ فرانس یا بھی engagement ضرور ہوگا رہا ہے کیسے لگتا کہ پرانے جو مانک اور نیم تھے وہ بدلنے کی اس وقت ہے جب بدلتے دیکھیں گے یا پھر ابھی بھی جیسے کہا کہ ٹرم صاحب کو نیگوشیئیڈ کر کے یا امریکہ کو سمجھا کر ان کو واپس جی سیون کے اس پٹری پر اس چیئر پر بٹھایا جا سکتا ہے جو کی common ہے دوسری بات کہیں نہ کہیں ایک احساس ضرور آتا ہے کہ ڈانل ٹرم شاید جو بہودیشی اچرچائیں ہیں اس میں خود کو کامفرٹیبل محسوس نہیں کرتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ دیوپکشی اسطر پر میں بات چیت کر لوں جو ان کے اندر کا بزنسمن ہے کاروبار کرنا چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ ان کی جو بائیگرفی ہیں آٹو بائیگرفی ہیں وہ آپ پڑھ لیں ان کے اوپر اتنے الزام لگے ہوئے ہیں ہر عدالت میں کہ انہوں نے کس طریقے سے ٹریڈ کے نیم خانون توڑے اپنی بزنس امپائر کو کھڑا کرنے کے لئے تو انتراشتری فورن پولیسی میں بھی وہ اسی چیز کو شاید دہرانی کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اتھل پتھل کی ستیتی ضرور بنے گی یہ جو ایک پوری کی امیج ہے کہ ایک طرف چین جس کے اوپر آروپ لگاتار لگ رہا ہے کہ آپ ایسے ایسے فائنانسز دیشہ کو دیتے ہیں جو آپ کے کرز تلے ڈوب جاتے ہیں لیکن پھر بھی چین کے شی چن پنگ اس وقت زیادہ سمجدہ نظر آ رہے ہیں ایک لائٹر نوٹ پر مجھے رکھتا ہے کہ خاص کر کے جو سوشل میڈیا پر لڑائی چل رہی ہے جس طرح کارکرم کو یوٹیوب پر دیکھ لیے آپ لاغ ان کر سکتے ہیں www.youtube.com slash راجصبہ tv slash ڈیش دیش آنتر جی روپ سبھی پکش اس بھاشن سے اہبود ہیں ہمارے ایک اور درشک ہیں رشا شکلہ جو کہ اپنی کارکرم کو لے کر اپنی رائے زاہر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک سافت موسیقی